اچانک آنے والی اس آزمائش کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں کروڑوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اور کئی بڑی انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں اسی طرح یقیناً پاکستان میں بھی ہمیں اس کے مظاہر دیکھنے میں آ رہے ہیں ہمارے بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی جو کہ پاکستان ذرے مبادلہ ہی جائے کرتے تھے ان کی وجہ سے یہاں موجود لوگوں کی بڑی ہیلپ ہوا کرتی تھی الحمدللہ پاکستان ایک ترقی بزیر مد کی احساس سے آگے بڑھ رہا تھا لیکن اچانک آنے والی اس آزمائش نے ہمارے معاشرے کو بہت سے پہلوں کی طرح معاشی طور پر بھی خاصے کمزور کیا ہے اس صورتحال میں مختلف طبقات کی جانب سے ملے جلے تاثرات کا اعزار کیا جا رہا ہے مختلف رویے سامنے آ رہے ہیں تو آپ کی زوارے میں کیا رائے ہے کہ ملہوئی طور پر افراد کو آپس میں کس طرح کے سماجی تعلقات روا رکھنے چاہیے اور خاص طور پر جو معاشی طور پر مشکلات آئی ہیں ان کا مقابلہ کیسے یہ رہ سکتا ہے لیکن ربنا ہمیں اس بات کو بہر سمجھنا ہے کہ حکومت وقت یا حکمران یا ہمارے سربراہان ہیں ہمارے گل کے یا مختلف صوبوں کے یا مختلف ٹاؤن اور گوسیس کے طرف آپ آجائے گئے تو کسی میں اتنی صلاحیت رہی ہے کہ ہر ہر خرد تک مدد پہنچا سکے ظاہر ہے کہ مختلف تنظیمات ہیں انہوں نے اپنی سطح پر کوشش کی گئے مختلف طبطہ زندگی کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سطح پر اپنی سطح کے مطابق اپنی کیبیسٹی میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ عابم بھی کیا ان کی مدد بھی کی اور کر بھی رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ایک بڑے پائمانے پر مدد کرنا جاری کے حکومت نے جو کندر فوق کیا اپنی سطح کے مطابق اور ہمیں بھی وہ کرنا ہے کوششیں کہ لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں کس طرح لوگوں کو کیسے کیا جائے کس طرح ان کو مزید سرمولت اور آسانی پرام کی جائے وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ ذراعہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن بحیثیت ایک انسان کے مجھے سوچنا ہے کہ جب یہ صورتحال ہے کہ ایک علاقہ ایک محلہ یا ایک غلق سے متاثر نہیں ہو بلکہ اس وقت پوری دنیا مصروبہ کا شکار ہو چکی ہے تو کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ مجھے اپنے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و برکہ کے دو پرلوں جو سامنے نظر آئے ہیں وہ کیا ہیں کیا دیکھی کہ جب مکہ مکرمہ میں پہل پڑا اور لوگوں کی تفاعلت کی جو خصوصیات کے خوبیہ بھی وہ ختم ہوئی تو حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شچا حضرت عباس سے یہ کہا تھا کہ جناب ابو تعریف کسیر العیاء ہے تو بتائیے ہم ان کے ساتھ کیا ایسا رویہ کریں کہ اس وقت ان کی کفالت ہم کرسکے یا ان کی گھر کی خیل پھائی کمام گاؤ سکے تو انہوں نے کہا تھا حضرت عباس نے کہ جعفر کو میں اپنی کفالت ملے لیتا ہوں علی کو اب اپنی کفالت ملے لیتے تو یوں ہوا کہ ایک خاندان پر مشکل آئی تو خاندان کے افرار ہی آگے بڑھے اور ایک دھر جو پانچ آٹھ افرار کا خرچہ نہیں اٹھا پا رہا تھا تو اس کو تقسیم کر لیے گیا جب تقسیم کیا گیا تو آسانی ہوگی اسی طرح میرے آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں تو آپ نے موافظ کرشتہ قائم فرمایا ایک امیر کو یہ قریب کے ساتھ جوڑ دیا تو اگر ہم ایک بوجھ اٹھانے میں کامیہ ہو جائیں کسی گا بھی مثال کے طور پر میرے بچے علاق پڑھ رہے ہیں اور میرے بھائی کا بچہ بہن کا بچہ میرا بھانجا ملے پڑھو